الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے فضائل سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا سلسلہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اس سلسلے کو بنگلہ اور اردو کے ذریعے چلائے جاتا ہے یعنی بنگلہ میں بھی اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ خلاصہ اس کا اردو میں بیان کیا جاتا ہے آج ہمارے اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں ہمیں درود پاک کی فضائلت بتاتے ہیں آئیے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضائلت سنانے آبو داؤت شریف پتھم کھنڈو پریسٹ نمبر تین سو ایکنبوئی ارمودتی جہادی شریف تھی اللہ کروئے سے جا قبلہ شاکھے طریقت امیر اہل سنت دعوات اسلامی پتھش چھتا مولانا الیاس اتر قادی رضی سب دامات برکاتم اللہ علیہ تنیز لیکھی تو رسالہ بھائیانک جادوگار بھی اگر ہمارے مدنی چینل کو دکھا دیا جائے بھی اگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح ہندوستان میں جا کر نیکی کی دعوت عام کی آپ کی نیکی کی دعوت کی بدولت الحمدللہ عز و جل کمو بیش نوے لاکھ ہندو نے اسلام قبول کیا تیر مجھے نقل کریں اللہ محبوب دانا اے گیوب منزہون عنی لعیوب رسل کریم رعوف رحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشد کرشن تمہا دیر دین گلور مجھے تمہا دیر دین گلور مجھے شوربو اتم دین ہو لو جمعہ دین اللہ سب سے بڑا دین جمعہ کا دین ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اے دینے جنم گرہن کری چی لین تار روح مبارک اے دینے کبز کرا ہوئے اے دینے شنگہ تے فوگ دیا ہوئے اور اے دینے قیامت سنگٹھت ہوئے تمہا کے دین قیامت قائم ہوگی تائی تمہا دین تیتے اما روپر بیشی بیشی دوروشریپ پارٹ کرتے تھا کنونہ تمہا دے دوروشریپ اما نکوٹ پوچھانو ہوئے تو صحابہ کرام علیہم و ردوان گون اروج کلین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیشی شنگہ پارٹ اپنا نکوٹ دوروشریپ کی بھا پوچھانو ہوئے یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو مجھ پر دوروش پاک پڑھتے ہیں کہ دوروش پاک میرے پاس پہنچتا ہے صحابہ کرام ارز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسالِ ظاہری کے بعد درودِ پاک پڑھیں گے تو وہ آپ پر کیسے پہنچے گا مانو دک دین آبو دعوت شریفیر حدیث ارشاد کل لین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کل لین اللہ تعالی نبی گان علیہ السلام ارپو بیتر شریر مبارک گلو کھاوا کے جو منر جنلو حرام کرے دی مٹی کو انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیئے اللہ یہ تھے کہ امادن جنلو بجھار میں پر یہ تھے کہ بوجھا جائے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارزائی اکھداصر مدھے آرام رتو ابستھائے امادر امراج درودِ پاک پاٹھ کر بو جیکھا نہیں وہ سے پاٹھ کر رہی اگلو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے پانے آپ کہیں بھی ہیں منگلہ دیش میں ہیں پاکستان میں ہیں ہندوستان میں امریکہ میں افریقہ میں جہاں کئی کسی کونے میں الحمدللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا درودِ پاک پڑھا ہوا پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام اپنے عاشقوں کا درود خود سنتے ہیں سلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین درشک برندو شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف واقعات الحمدللہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے متعلق بتائے جاتے ہیں اور آج بھی جو ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی شان کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ السلام نے حضور علیہ السلام کی کیسی شان دکھائیے اور کافر بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی کیسی شان بڑھائیے آئیے ہم سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی سے مگلہ میں کیا سناتے ہیں یہ رو کمی ریکٹی گھٹونا مکہ میں ایک تاجیر آیا اور ابو جہل نے اسے مال خرید لیا تو کنٹو ٹاکہ دیتے گوری موشی شروع کری دیلو ایک عادت ہوتی ہے لوگوں کی مطلعہ مال لے لے دیں پیر پیسے دیکھا جائے گا بعد میں دے دیں گے وہی ابو جہل نے کیا یہ کافر دیکھا جائے گا اوشو ہائے مصافیر پودی دویا کرتے پارن یہ بانگ ابو جہل نے کارتے کے آمار پرائی پوٹ ٹاکہ آدھا ایک اور یہ دیتے پارن یعنی یہ لوگوں کے باز گیا اور اہلِ قریش کے باز جا کر بولنے لگا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب مصافیر پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوا دے تو کورائشرا مصجدر کون آئے باشا ایک بیکتر دے گئے انگیت کرے بولنے جاؤ تمہیں گئے وہی بیکتر نکر تومار او بھی جوگ بولو اچھا ان کے پاس ہے لے جاؤ جی تینی اوشو ہی تمہا کے اے بے پارے سہاہج جو کرتے پار بین یعنی تمہاری یہ مدد کریں گے ان کے پاس ہے لے جائے گی مصفیر میں جو بیٹے ہیں کورائشرا تاکہ یہ بیکتر نکر پاٹھا نور ادیش شو سیلو تینی جو دی آبو جہلے نکر جان تاہولے نیچیت سہ تاکہ ترشکار او اپمان کورے تاریئے دے بے ان کا منشاہ یہ دا کہ یہ آبو جہل کے پاس جائیں گے تو آبو جہل ان کی توہین کرے گا اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے اس سے لطھ اٹھائیں گے مزا لیں گے مزا کرو بے مزا کرو بے ہاشی مزا کرتا بیدروب کرو بے اتو پر تارتا تے آنندو بوت کرتے پارو بے اے بانگ تاہ تاہ در ہاشیر کھرا کھوڑے مصافی لوگتی تار خدمت تے اوپسٹیت ہوئے تاکہ سموستو گھڑنا کھولے بلو تینی اٹھ لین اے بانگ آبو جہلے گھرے درجائے گئے درجائے درجائے کورا گھات کر لین آبو جہلے آبو جہل بیتور تے کے جگہ شکلو کے اتتر دلے آبو جہل کے گھر پر چلے گئے وہ کئے گئے لین اور پوچھا کہ دروازے پر دستک دید تو آبو جہل نے پوچھا کون ہے کے کار کسی گئے سی لین مرجید رکون ہے کے بوشا سی لین سبحان اللہ شون سروبنکوری شیار کے انہوں ہیں آمادر پیڈیو نبی رسول عاربی حضر ابو نور محمد عاربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آبو جہل گھوڑتے کے بیر ہلو آر رسول پاک صل اللہ علیہ صلات وآلہ وسلم کے دیکھے تار چہارہ مولین ہوئے گا اللہ اللہ ابو جہل نے جب ہمارے آقا علیہ صلات وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوایاں اُڑ رہی تھی جی جگہ سے جگہ سے کرلو کیوں جسے آش لین آشو ہائی دیر شہائی دیر دویاو کورونار آدھار پیڈیو نبی محمد عاربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بولین تم ہی تار پاؤنا کینو دیت چھونا یعنی اس کا حق کیوں نہیں دیرے تم ایک خونی دی دیت چھی شے بولے شے شوزا بھیترے چلے گیلو اے بام ٹاکا نیئے شے موسا فیریر ہاتے سمارپن کورے پونر آئے اندر محلے چلے گیلو جارائے گھڑنا نیچ چکے دیکھے چھلو تارا پروبرتی دے آبو جہل که دگیا شکل آبو جہل تومی آزب کن نکھو ٹی ایسو بولو دیکھیں ایروب کن نکل لے آبو جہل بولو کی مول بو جکن محمد مہ دی آروبی صل اللہ علیہ وسلم تا نام نیلین تکن آمار مدھے آمی سیلام نا آمار مدھے ایمون بھیجی شنچار حلو آمی جکن بائر ایلام تکن ایک بھائیانک دریش آمار چکے بھیشے اٹھلو آمی دیکھلا م کی دیکھلا م کی دیکھلا آبو جہل ایک تی دھانو پاکریتیل اوٹ آمار دیگی حاکو ایتا کیا چھے آر ایمون بھائیانو کو اٹھا آمی جیبنو دیکھنی تائی کونو کتھا نا بولے تار کتھا ماتھا پیتھے نیا سرا آمار کونو اپائی سیلو نا نا حولے شے اٹھ آمار کے پیشٹ گورے مارتو ابو جہل نے جب ہمارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک سنا تو خوف تاری ہو گیا کافر کے لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے جو ہی میں باہر آیا تو ایک یعنی یہ کہنے لگا کہ جب میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا ہے اتنا خوفناک اونٹ کے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا چپ چاپ بات ماننے میں ہی آفیت نظر آ رہے دی ورنہ وہ اونٹ مجھے کچھا ہڑپ کر جاتا مجھے کھا جاتا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پوچھیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے سبحان اللہ درستق سرطہ بندو جو اسلامی بھائیرہ الحمدللہ یاد سب عدل ہم نے دویال نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قطوی دویاء و کرون شاگور سی لین گریب دوکھی مظلوم مانوشیر پتی قطوی شہنو پتی شل سی لین آٹتو مانوبتار شیبائی تی نین چیلین سودہ سربودہ نیبو دیتو پیران اتتا چاریتو نیپوریتو شوشیتو مانوشیر حاگ تی نی اودھار کرے دیتین اللہ تعالیٰ اوچی لین جیجر محبوب صل اللہ علیہ وعلی صلی اللہ میر پتی اشیم دایا بان اوک کرونہ موی شطر مقابلائی تی نی تار محبوب که گائی بھی شہاج جو گرے چی لین دیئے چی لین آنے گورو بھی تو بیجوئے ابو جہیل سی لو ایک جن اونا دی کافیر اے بانگ سب شمائن جنو ایمان تے گے بانچی تو تاہی تو سی احتمارو محان موجی جا شاچک کے دیکھار پارو بے ایمانی روئے گی لو واقعی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل درشک برندو الحمدللہ سبجل میرے سردار میرے غمخور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حمایت نشان بھی کیا خوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھیاروں اور غم کے ماروں کی امیدات فرماتے ہیں مظلوموں کے حقوق دلواتے ہیں اور اللہ عز و جل بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر مہربان ہے کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ مہربان نہیں ہوگا تو کون مہربان ہوگا تو کس قدر اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے ابو جہل جو کہ ازالی کافیر اور صدا کے لئے ایمان سے محرم تھا اتنا عظیم الشان موجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمانی راہ بس نصیب اپنا اپنا کوئی آیا پانکے چلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پاسکا کیوں جیبون بارو کسو پہ لونا یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہیں واقعی کوئی تو پڑا رہا اور وہ کچھ نہیں پاسکا اور کوئی آ کر پاکے چلا گیا واقعی تو ار اکٹی گوڑنو سروبن کری امرا درشک سرطہ بیندو مندق شاؤکر سروبن کرن ار اکٹی اللہ محبوب صل اللہ علیہ السلام ار مہان مجھے جائے بانگ بد نصیب آبو جہلے جو باتینی اندھت تر ار اکٹی کاہ نہیں شنن کو مندق دی سروبن کرن شجوک پہ نو دور نامی ایک کٹر کافیر تاکہ شہید کر ار ادش شیئ گئے لو استغفراللہ ہمارے آقا علیہ السلام وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے تو موقع پاکر ایک کافر نے آپ صل اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے رادے سے آگے بڑھا تو جو کنی شے اللہ حبیب حبیب لبیب صل اللہ علیہ وسلم نیکوٹے لو ایک کے بارے بیتو شانترست ہوئے گئے لو شے پران بھائے شہر اردی کے پالیے اللہ اتنا خوف زدہ جب قریب پہنچا تو اتنا خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر شہر کے در بھاگ کھڑا ہو تو ابو جہل تارے کانڈوں دیکھے تان نیکوٹے کارن جگہ شکلو شے بول لو ہمیں آز رسولی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ہوتار ادش شہر پیچھو نہیں چلام کینٹو جو کن ہمیں تان نیکوٹ پہنچی تاکن دیکھی موک ہاک اور دھات کامریے کوئیکٹی بھاگ آمار دیگئے گئے یہ اٹھ سے تائی پالی یہ آمی آمار جیبون بچالام یعنی ابو جہل نے جب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا گیا رہے کیا ہو گیا تو کیوں بھاگ گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں جب قریب پہنچا حضور علیہ السلام کے تو دیکھا کہ مو کھولے دانت کچ کچاتے ہوئے چند شہر میری طرف بڑے چلے آرہے ہیں لہٰذا میں نے بھاگتے ہی بنی یعنی میں نے بھاگنے کو ہی آفیہ سمجھا تو دیکھون یہ تو بڑا موحان مزیدر کتا شنار پورو بدنصیب نرادہم ابو جہل بولو اتاو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میر جادو یعنی اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی بدنصیب ابو جہل بولا کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے جادو ہی کا کارنام ہے استغفراللہ عفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر یعنی ابو جہل اتنے سارے موجزات اس نے دیکھیں اور اتنے بڑے بڑے موجزات دیکھیں اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی کیسی مدد فرمائی ہے اس کے باوجود یہ کمبخت ابو جہل بدنصیب ابو جہل ایمان اس کے حصے میں نہیں تھا اور ایمان لے کر نہیں آیا ہے اب پھر بھی حضور علیہ السلام کی غستاخی کیا کرتا تھا تو اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت ایمان گیا تو واقعی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرماتا ہے جو حضور علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرتا ہے غستاخ بے عدب بدنصیب کیونکہ غستاخی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے بعض وقت دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کریں مسلمان کبھی بھی غستاخی نہیں کرے گا جو کافر مسلمان نامدھاری ہو رہے گی غستاخی کریں امنا جو دیکھا کئی کربلار پرانتو رہے مدھے تاہولے اے 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 دیکھے امنا لکھوں کو لے رسل کریم صلی اللہ علیہ السلام اے ناتی حسائن ندیل طرح شہید کو رہے دیلن یعنی غستاخی جو کرتا ہے یہ کبھی بچے گا نہیں غستاخ اے غستاخ غستاخی سے باز آجا توبہ کر لیں سچی پکی توبہ کر لیں تو غستاخی کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی حال برا ہوتا ہے سہیال بخاری دیتے اکھنڈو پیشتنہ بار پاسٹر سوئے اے منتے اللے کروئے سے حدیث شریفتی جے شانے رسال آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام میں شاتھے جارہ بیعدو بھی کرے دشمن ہی کرے تادر پوری نتکی اللہ تبارک وطالعہ بھی ایسے لوگوں سے انتقام لے لیتا ہے اے بیعدبو اللہ نہیں چھوڑتا ہے ایسے لوگوں تو گھٹونا سروبان کرنے خوب گوبر منزوگیر شنن اے بان تیندہ کرنے جے اللہ تعالیٰ نیز محبوبیر دشمندر پتی کروپ پتیشت پرائیون کرن حضرت سیدوں نے آنا سردی اللہ تعالیٰ آنہو تکے بڑھنی تو تینی بولین ایکو دیکھ کرسٹان مسلمان ہوئے سورہ باکارا اور سورہ آلے امران مخصت کری سی لو یعنی ایک نصرانی جب مسلمان ہو گیا اور اس نے سورہ باکارا اور سورہ آلے امران پڑھ لی کتابات کیا گرتا دا حضور علیہ السلام کسو دن پور شے آبار مرتد ہوئے کھرشتان دور میں فیرے گا اسلام درمہ سیرے کھرشتان ہوئے گا آبار کسو دن پورے تو کھرشتان دور میں فیرے جاور پور شے گولابا جی کو ریبیرہ دے لگ لو جاور تھا آمی محمد محمد صلی اللہ علیہ السلام کے جا لکھے دیتا ہم تینی شروع تائی جانتے ہیں یعنی کتنی بڑی غستاخی ہے کتنا بڑا بے عدب ہے حضور کی بارگہ میں آیا صحبت حاصل کی پھر مرتد ہو گیا دوبارہ نصرانی ہو گیا اور پھر بقا کرتا تھا فضول بقا کرتا تھا اماز اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کہتا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں جو میں نے ان کے لئے لکھ دیا ہے یعنی کتاب میں جو لکھ دیا ہے جو ان کے لئے لکھا گیا وہی جانتے ہیں بیشی دن ہوئی نہیں بیشی دن ہوئی نہیں اور شابہ وینگ بابے سے تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گردان توڑ دی اس کے آدمیوں نے گھڑا کھوڑ کر اس کو دفن کر دیا لیکن سبو کے وقت زمین نے اس کو نکال کر بار پھینگ دی یعنی لوگوں نے کہا اس کے لوگوں نے کہا جو اس سے محبت کرنے والے تھے اس کے جو غستاغ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا ہوگا کہنو نا یہ جو نا تاہی تارا آماد شنگی کے کبر تھے کے بیر کورے فلے سے تو اتو پر تارا آریکٹی کبر کورے تاکہ تاہی تاہی پوڑون رے دا فن کھ لو کن تو ہائے شکلے تاکہ آبار ہو کبر رہ بائی رے ماتی تے پورے تھکتے تھے کہتے گنا یعنی دوبارہ جب کبر کھوڑی تو اور بھی زیادہ گھڑا کھوڑا گیا تاکہ یہ اندر تک چلا جائے اور اس کو کوئی بھار نہ نکال سکے لیکن سبو پھر دوبارہ زمین پر پڑا ہوا تھا تو یہ بار ہو تارا بولا بولی بکل لو ضیعتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تار اونشاری دری کاج کیلونہ شے تا دے دھرمت ایک کرے چولے ایشی چلو تاہی تارا تار کبور کھنن کھنن کھنے تاکہ بائیرے فیلے دیئے چھے تری تیو دن تارا تار جننو جوتو گوبرے کھنن کھنن کھنا جائے تاتو گوبرے اور تاتو انیک گوبر کھنے جوتو نیچے جاوا جائے تاتو نیچے گیے ایک تیو کبور کھنن کھنے تاتو تاکہ دافن کھنو یعنی تیسری مرتبہ بہ انہوں نے اتنا بڑا گھڑا کھو دیا کہ یہ اندر دفن ہو جائے کسی طریقے سے یہ زمین کے اندر سما جائے جی کینٹو ہائے کینٹو شکلے تاکہ آبارو زمینر اوپار پورے تھا کھو بستے پاوا گیلو پھر جب صبح دیکھا تو وہ زمین پر پڑا ہو یعنی اتنا بڑا گھڑا کھو دنے کے باوجود یہ زمین پر کھو پڑا ہو ایمون میں بھے کھنن کھر ہو لو جہے شکانتے کھنو کھنو مانوش تلتے نہ پارے تو اے بار ترہ نیچے دھولو تار ساتھ آچارون مانوش رپا کھو دیکھنو اوٹو بار تاکہ تارہ آر دافن ناکورے ماتی دے پورے تھا کھو بستے پھلے ریکھے چولے آش لو اب انہوں نے جانا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک یہ سلوک انسانوں کی جانب سے نہیں ہے یعنی اتنا گھڑا کھو دنے کے باوجود انسان نکال کر باہر پھیڑ دے یہ مشکل ہے تین دن پر دیار پر ہوتے گا تین بار اس کو زمین کے اندر دفنانے کی کوشش کی اس کے ساتھ یہ نہیں ہے مگر اس کو زمین نے قبول نہ کیا اور اسے پھر آخر کے اندر باہر ہی چھوڑا رکھ دیا نہ اٹھ سکے گا قیامت اللہ خدا کی قسم کہ جس کو تُو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا اللہ چھیک بولے سن ایک دم چھیک بولے سن زیرا بیدو بھی کر بے زیرا گوستا کی کر بے اللہ رسول ہے شانے جارہ اکٹو بابے کثا بڑتا بول بے جس کو زمین بھی قبول نہیں کر نہ کی بابے کر بے بجھگ بابے آمرا نیک سرعت دیکھتے پارے کین دو آشول ہے ماتیو تا در گروہن کر بے نہ پیروہ اسلامی بھائیرہ شنلیں تا اپنا جے حتو بھاگا شمو گروہ میششو پتی پالو گے شربو سریشٹو سیشٹی شہچو جو لابکورار پورو تار گروت تو دینی برانگ تار دور بھاگگو وہ شچا چاری تار کارانے مرتاد ہوئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم نیئے شموڑ چنائے میتے اٹھے سے یعنی کتنی بڑی اس کو صحبت ملیتی حضور علیہ وسلم کی مگر یہ کیسا بادنصیب دھا کہ یہ مرتاد ہو گیا انہوں تار پڑے ہو مرتاد ہوئے گا لو خریشٹان دور میں چلے گا لو اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم نیئے گیان نیئے شامل سنا کر لو تو پوری نیا میں شے ایمون بھاپے دانگشیر اطل گوبرے نکھیب تو ہو لو اللہ تعالیٰ جومینو تاکے گروہن کرے نی اللہ تعالیٰ جومین تاکے گروہن کر لو نا زمین نے اس کو قبول نہیں کیا یعنی اتنی بڑی غستاگ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر دنیا میں لوگوں کو بھی دکھا دیا اس کو بھی دکھا دیا ایتا آماد جنو انہیں شکھنی گھڑنا ایک گھڑنا تھے کہ ایتاو جانا گلو جی اللہ محبوب دانا اے گویوب مناد زہن آنی لعیوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گیان نیئے علم نیئے شامل چنائے میتے اٹھا او بھائے جہانے دھانگشو ڈیکے آنا ممندہ شان رسالت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گیان نیئے شامل سنائے میتے اٹھے نا برانگ تا منافق دی رکاس واقعی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب دانا اے گویوب منزہن آنی لعیوب عزب جلہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنا دونوں جہاں میں بائی سے حلاقہ تھے مومن مومن شان رسالت اور علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز اعتراض نہیں کر سکتا یہ منافقین ہی کا حصہ ہے کسی نے سچ ہی کہا ہے یعنی منافقت اعتراض کو جنم دیتی ہے فقی نیندہ شاملتنا جنم دے تو آمادر اوچید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمادر کونو کتھا ہے کونو کاجے کونو کتھا بڑھتا ہے امرا بیان کری کتھا بولی مانوش دے آچرون کری مفیلیم دے بیان کری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان مان عزت شمان علیم ایر بیپارے دونو کونو کٹکتی ملک کتھا نہ آشے بیہدوی ملک کتھا نہ آشے ایتا آمادر کھب گو بھیر بھائے لکھو رکھتا ہے کہنو نا ای پوری نتی تعدیر ہو بھی جارہ بھائے کار بھی جارہ گستا کی کار بھی جارہ بیہدوی کار بھی ای پوری نتی تعدیر ہو بھی صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے عدبوں سے دور رکھے بے عدبی سے دور رکھے غستاخی سے دور رکھے غستاخی سے غستاخوں سے بچا کر رکھے ہمیں با عدب لوگوں کی صحبت عطا فرمائے ملہ دنو بھیر معاش آمادر ماجے امرا کینو ای رسول دشمنی کربو کینو ای رسول شانے گستا کی کربو آشون شکلے ملے عید ملہ دنو بھیجاب انکوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مبتن تو آلہ چلہ کوری نیزر گھرے مدے محلر مدے ملہ شریف جب انکوری انشاءاللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائض برکت شبودش کی آمادر پتی آج بے انشاءاللہ تعالی بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو مسلمان سے محبت کرنے کے بارے میں اشارت فرماتا ہے مسلمانوں سے محبت اپنے بائی سے محبت کرنے ابھی سے محبت نہ کی جائے تو آئیے ہم اللہ محبت رسول کے آٹھ حرف کی نزبہ سے اللہ زبجل کے لئے محبت رکھنے کے آٹھ فضائل سنتے ہیں ہمارے اسلامی بائی فضائل بتاتے ہیں سوہی مسلم شریف پیش نمبر تیرہ شو آسٹو شیئر مدیروئے سے جی کیا مدیر دین اللہ تعالی ارشاد کر بین شے لوکیرہ کو تھا ہے جرہا ہمار سسٹت تو او مہتر کھاتی رہے اکے اوپور کے بھالو باشتو آج امیتادر کے امار آرشیر سایہ تولے زائے گا دیبو آج امار آرشیر سایہ بیٹی تو ہاں ہر کونو سایہ نہیں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کا یہ سلہ دا فرمار جو اپنے بھائی سے محبت کرے مسلمان سے محبت کرے اور جو نبی سے محبت کرے اس کا کیا حال ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا حمداللہ اللہ تعالی تکے جزائے کھائیر دان کوربین اوٹم پتی دان دان کوربین آمان در شکلیری اوچیت مسلمان در چھتے تو امرا بھالو بے بہر کوربو بھالو آچارن کوربو پاشا باشی رسولی کریم صل اللہ علیہ السلامیر شاتے ہو تار شکل بیشوی امرا اے بے پارے ایکت تبود دو ہوئے امرا ای کوربو اللہ تعالی اشت کرے سین جارہ امار سندھید دو لابیر پراؤشپر کی بھالو باشے امار امدیش شبہ شمویش سپسٹیت ہوئے امار گونگان کرے امار امدیش شبھے پراؤشپر دیکھا سکاد کرے اے بان امرا اماری بھالو باشا ارجنے جنون نیجی در دان سمپت پراؤشپر امدہ خرچ کرے تادے کے بھالو باشا امار جنون واجیب ہوئے جائے سبحان اللہ اللہ تعالی اشت کرے امار مہت تو اسم منر خطیرے نور ارمینار ہوئے جا دیکھے نبی اور سوہید گونو ارشا کروئے ہیں ایبا آکھان کی ہوئے ہیں جو دو جن بیکتی اکمت اللہ تعالیٰ جنو ایک اپر کے بھالو باشے تارمدھے ایک جن باس کرے پور بے اپر جن باس کرے پوچی میں تو قیامت دن اللہ تعالیٰ اوہائے کے اکتی دو کرے بول بین ایسے بیکتی جاکہ تمہیں آمار جنو بھالو باشتے یعنی اللہ کے لیے جو محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ملا دے گا جنتے یاکو دیر استمبو شمو ہو روئے سے جاروپا نیرمی تو شروع امو اٹھولی کروئے سے اوی اٹھولی کر درجہ شمو ہو شب شمو اے کھولا تھا کے تا ایمون اجل او چک چک کر چھے جی رو اجل تارو کا چک چک کرے صحابہی کرام علیہم ردوانگوان آروج کر لین ہی اللہ رسول صل اللہ علیہ وسلم تا تے کاراواش کر بے یہ جنت کے محل کس کو ملیں گے یہ بالا خانے کس کو ملیں گے یہ ساتھ کو لیند سی سب لوگ جارہ ایک مطروں اللہ تعالیٰ جنو اللہ تعالیٰ ردیس سے پروش پورے پروش پور بھوشے اللہ کے شرون کرے ایمونگ اللہ تعالیٰ سنتوشتی جنو پروش پور دیکھا شکت کرے اللہ سے محبت اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سنتوشتی کامونارتے بندو تے استحفن کری گون اللہ تعالیٰ سنتوشتی جنو دان خویرات کرے جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا دوزن بے کتی جکن ایک مطر آلہ سنتوشتی لابہ رو دکھے یعنی دو شخص جب اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں ان کے درمیان میں جدائی اس وقت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا یعنی اللہ عز و جل کے لیے جو محبت ہو اس کی پیچان یہ ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا تو دوسرا سے جدہ ہو جائے تو یہ اللہ سے محبت کے نشانی بتائی گئی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھاگیو مدنی چینل کے ناظرین درشک برندو مدنی چینل درشک برندو آپ نے آج کے سلسلے میں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائی کہ ہمارے آقا کی کیا شان ہے اور اللہ اپنے حبیب سے کیسے محبت کر رہا ہے اور ہمیں بھی محبت کرنے کی تاقید فرما رہا ہے اور یہ محبت الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد علیہ سطر قادری صاحب نے سکھائی ہے آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ایسے محبت کرنے والے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سنتیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی آپ کے جستو جو ہوتی ہے اس کے دنیا مجھے جو دی امرا دیکھیں تاہولے اللہ رسول شانے فیدہ ہوا تھا جی اس تھر بلایا فانافی رسول ای فانافی رسول دیگری دی امرا تاکھائی تاہولے امرا بشوی دیکھتے ہو ای محان روحانی علمی سکسیات بیکتی تو حضرت اللہ مولانا علیہ سطر قادری رضا بی صاحب دامات برکاتہ علیہ دینی دعوات اسلامی پتیش چھتا اس کے انہار جاتے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام پوری پرنو سنتی آمول دار انہار کھو تھا انہار بڑھتا انہار چولا انہار اٹھا بوشا دیگریہ سے اتنی نفرت ہے جی کہ کبھی آپ پر زکاة فرض ہوئی نہیں زکاة فرض ہونا ہے انہار نیجن مال ہی جمع نہیں کیا نیجن نامی اکھرم دیکھتی باری نہیں کونو گاری نہیں کونو سیکل نہیں مگر ہمارے پیرو مرشد کو دیکھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کو دیکھی انہوں نے تو سکایا ہے مرحبہ یا مصطفیٰ کرنا انہوں نے تو سکایا ہے حضور علیہ السلام کا دب انہوں نے تو سکایا ہے رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ اللہ اکبر دیشتھ کی نیچیدگی رکھے موسکی حیث ایمون بھائی ملاکات کرے جنو آمکی شب چیوانو آش سبحان اللہ تار اٹھا چولا بوشا کھانا شکول کی سنت پاپن دی ایمان دیکھو نو مدنی چینل مدن اپراد اوشی دیکھن مدنی مزاکار مدن لائپ ہزار ہزار لکھو لکھو مانوش ایک داگہ بوشی دیکھا ایسے ہی تھوڑی لوگ دیکھتے ہیں یعنی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر بنگلہ دیش میں بھی کئی جگہ پر الحمدللہ اجتماعی طور پر لوگ مدنی مزاکرہ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں نے بلکہ پوری دنیا میں کئی کئی ہزار ہزار لاکھ لاکھ لاکھوں لاکھ لوگ آپ کا مدنی مزاکرہ دیکھتے ہیں کیوں ایسے نہیں دیکھتے ہیں کچھ ہے جب ہی تو دیکھتے ہیں اور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکی محبت ہے آئیے آئیے ہم اپنے پیر و مرشید کے کی شان میں کلام سنتے ہیں منقبت منقبت جسے کہا جاتا ہے منقبت امیر علیہ السنت آج مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ زبان میں اپنے اردو میں تو منقبت سنی ہوں گی آج بنگلہ زبان میں ہم منقبت سنتے ہیں مرشیدی عطار 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 ہے مرشیدی عطار تو مر آشار اوپے کھاتے پوتو آشکیں بنگلار تو مر پرے میں پاگل پارار تو مر پرے میں پاگل پارار قربے تو مر دیدار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی قربے تو مر después مر دیدار مرشیدی عطار مرشیدی عطار جیمن چھلو مفتی فاروق مشتاق قدری تمہار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار باپا مورا پرانر چھے بھالو باشی جے تمہار باپا مورا رسول کریم صلو اللہ علیہ السلام میں بھالو باشا دنی بلی دیت چھن تاکہ کیا نا بھالو باش بنام رہا باپا مورا پرانر چھے بھالو باشی جے تمہار شاہد رزا اور حاجی امران رکنے شورا دیر شاہد رزا اور حاجی امران اے بھنگ رکنے شورا دیر تو مار پرو تیٹی نویون تارا تو مار پرو تیٹی نویون تارا او تی پریو جے آمار مرشیدی اتار مرشیدی اتار مرشیدی اتار مرشیدی اتار مدنی انعام تر عامل افلے مو دینا چوکھے مدنی انعام تر عامل افلے مو دینا چوکھے عامل قرار توفیق دور واسطہ پریو دیر تو مار زمزم رزار صدقہ تو مار زمزم رزار صدقہ تو مار صدقہ او بید رزار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار مرشیدی عطار صلی اللہ علیہ وسلم سبارک وطال ہم سب کو ہمیشہ باعدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے تھکون دیکھتے تھکون مدنی چینل صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم